اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور کا چمڑا کس کس کو دے سکتے ہیں اور اگر چمڑے کو آپ بیچ دیتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں کسی مدرس کو دے کر پیسہ لے لیتے ہیں یا کسی غریب کو دے کر پیسہ لے لیتے ہیں تو اب جو قیمت ہے قربانی کے جانور کے چمڑے کی جو قیمت ہے جو پیسہ ہے وہ پیسہ آپ کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن لوگوں کو نہیں دے سکتے ہیں کیا حکم ہے شریعت کا مکمل وضاحت کروں گا یہاں پر تفصیلی بات آپ کے سامنے رکھوں گا اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئی گی نئے سمجھ میں آئے کمیٹس میں پوچھیں یا نمبر موجود ہے ڈائریکٹ رابطہ کریں تو عرض یہ کر رہا تھا مسئلہ اگر دیکھنا چاہیں جو مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں احکام القرآن میں جل نمبر 3 صفہ نمبر 310 پہ فتاوہ محمودیہ جل نمبر 17 صفہ نمبر 479 پہ اور مجمع الانہر میں مجمع الانہر جل نمبر 3 صفہ نمبر 90 پہ فتاوہ دارالعلوم دیوبند رقم الفتاوہ 27594 پہ کھول کر دیکھئے گا مسئلہ بلکل یہی ملے گا جو آپ کو بتا رہا ہوں جہاں تک چمڑے کی بات ہے قربانی کے جانور کا چمڑا جو ہے چمڑے کی قیمت کا الگ مسئلہ چمڑے کی قیمت کو چمڑے کو اگر بیچ دیتے ہیں جو اس کا پیسہ ملتا ہے جو اس کی قیمت ملتی ہے اس کا الگ مسئلہ ہے اور یہاں جو ابھی آپ کو پہلا مسئلہ بتا رہا ہوں یہ چمڑے کا چمڑا جو ہے قربانی کے جانور کا چمڑا آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں کسی کو امیر ہو یا غریب ہو مسلمان ہو غیر مسلم ہو اگر بغیر پیسہ لیے دے رہے ہیں بغیر قیمت کے دے رہے ہیں تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں چمڑا کسی کو بھی آپ مالک بنا سکتے ہیں کسی کو بھی امیر ہو یا غریب ہو یا مسلم ہو یا کافر ہو غیر مسلم ہو سب کو دینا جائز ہے لیکن اگر آپ چمڑے کو بیچ دیتے ہیں فروخت کر دیتے ہیں چمڑے کی قیمت حاصل کر لیتے ہیں اب جو چمڑے کے بدلے میں ملا ہے چاہے وہ پیسہ ہو یا کوئی سامان ہو یا کوئی بھی چیز ہو اگر چمڑے کو بیچ کر قربانی کے جانور کے چمڑے کو فروخت کر کے جو سامان آپ حاصل کیے ہیں جو قیمت آپ حاصل کیے ہیں جو پیسہ آپ لیے ہیں وہ پیسہ اب جو ہے صدقہ کرنا پڑے گا صدقہ صدقہ جو ہے یہ فقیروں کا حق ہے فقیروں کو دینا ہے اب جو چمڑے کا جو پیسہ ہے قربانی کے جانور کے جو ہے چمڑے کی جو قیمت ہے اب اس کو آپ صرف غریبوں کو دیں گے وہ بھی مسلمان اگر غیر مسلم کو اس کا پیسہ دیں گے چمڑے کی قیمت جو ہے قربانی کے جانور کے چمڑے کی جو قیمت ہے جو پیسہ آپ کو ملا ہے اگر وہ پیسہ آپ غیر مسلموں کو دیں گے تو جائز نہیں ہوگا بلکہ دوبارہ وہ پیسہ جتنا پیسہ آپ دیے ہوں گے غیر مسلم کو اتنے ہی پیسہ پھر کسی مسلمان غریب کو دینا ہوگا کیونکہ صرف مسلمان کو دینا جائز ہے وہ بھی غریب ہونا چاہیے اب وہ پیسہ آپ کسی امیر کو نہیں دے سکتے اب اس پیسے کو کسی کو دے کر مالک بنانا ہوگا جو غریب ہوگا اسی لئے آپ مدرسے میں دے دیجئے گا بتا دیجئے گا کہ یہ چمڑے کی قیمت کا پیسہ ہے آپ اگر چمڑا دے رہے ہیں مدرسے کو کیوں پیسہ لیں گے پیسہ مت لیجئے کیا پچاس سو دو سو تین سو روپے پانس سو روپے میں کیا ہوگا آپ کا مت لیجئے مدرسے کو مفت میں چمڑا دیجئے پیسہ لینے کی ضرورت کیوں ہے اگر آپ پیسہ لیتے ہیں تو خام خواب پریسانی میں پڑ جائیں گے پھر پیسے کو صحیح جگہ استعمال کرنا پھر کسے دینا ہے نہیں دینا ہے مسلمان ہے غیر مسلم ہے امیر ہے یا غریب ہے کون ہے کہاں کہاں ہے بہت کچھ پتا کرنا پڑے گا آپ کو آپ جان بجھ کر پریسانی کیوں لے رہے ہیں تو اسی لئے مدرسے کو مفت میں دی دیجئے چمڑا تو عرض یہ کر رہا تھا تو جو چمڑے کی بات ہے تو اب جو قیمت ہے آپ اگر قیمت مدرسے کو دینا چاہتے ہیں وہ بھی دے دیجئے مدرسے کو دے سکتے ہیں لیکن چمڑے کا جو پیسہ ہے مسجد کے کام میں نہیں لگا سکتے مسجد کو لے کر آپ دیں گے کہ مسجد میں دے دیتا ہوں چمڑے کا پیسہ مدرسے میں چمڑا دیا ہوا تھا سو روپے مجھے دیا ہیں میں پچاس روپے مسجد کو دے رہا ہوں نہیں آپ مسجد کو نہیں دے سکتے کیونکہ یہاں مالک بنانا ہوگا مسجد میں ملکیت نہیں کسی غریب کو مالک بنانا ہے کسی غریب کو دینا ہے مسجد میں وہ پیسہ آپ استعمال نہیں کر سکتے اور ایسے ہی وہ پیسہ کسی قبرستان میں بھی قبرستان کے کام میں یا کسی جس میں مالک نے بنانا پڑتا ہو جس کا کوئی مالک نہ ہو کوئی انسان جس کا مالک نہ ہو جیسا کہ آپ کونہ خدوا دیتے ہیں یا راستے کے کنارے پائپ لگا دیتے ہیں یا پھر راستے کے کنارے کوئی راستہ بنا دیتے ہیں اچھا کام کر دیتے ہیں نہیں ان چیزوں پہ وہ پیسہ آپ نہیں استعمال کر سکتے وہ پیسہ صرف اور صرف مسلمان وہ بھی جو غریب ہیں ان کو ہی دینا ہے اب مسلمان غریب جو ہیں یہ مدرسے میں بھی بچے پڑتے ہیں اس لئے مدرسے میں آپ بتا کر دے دیجئے مدرسے والے اس کو صحیح جگہ استعمال کر لیں گے یا پھر آپ اگر دینا چاہتے ہیں کسی غریب کو بلکل دے سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھے گا اگر آپ چمڑے کا پیسہ کسی غریب کو دے چکے ہیں آپ اسے مالک بنا چکے ہیں اس پیسے کا وہ مالک بن چکا ہے وہ پیسہ اگر وہ غریب جسے آپ دیے ہیں وہ اپنی خسی سے اپنی مرضی سے اگر لا کر مسجد میں دے رہا ہے یا امیر کو دے رہا ہے تو آپ بالکل اسے استعمال جو ہے امیر کو دے سکتا ہے مسجد میں دے سکتا ہے کیونکہ اب وہ اس کے لئے چمڑے کا پیسہ نہیں رہا اب وہ اس کے لئے عام پیسے کا حکم رکھتا ہے مسئلہ ذرا سمجھنے کی بات ہے لیں سمجھ میں آئے میں نے کہا ایک کمیٹس میں یا پھر ڈائریکٹ نمبر موجود ہے نمبر میں نے دیا ہے اس میں بھی نمبر میرا موجود ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اصلاح امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں